رییکٹیو ڈائز بیسیکلی ڈیزولو ہوتی ہیں سولیوبل کیٹیگری میں ہوتی ہیں رییکٹیو ڈائز بیسیکلی ڈیزولو ہو جاتی ہیں اسی لیے یہ زیادہ تر کارٹن پہ ہوتی ہیں یہ نیچرل فائبر پہ ہوتی ہیں ابھی ہم فیلال کارٹن کو اٹھاتے ہیں کارٹن کے اندر جب ہم رییکٹیو ڈائز مکس کرتے ہیں تو وہ کلرز اس کے اندر گھوس جاتے ہیں اور کلرز گھسنے کے بعد یعنی اس کے اندر ڈیزولو ہو جاتا ہے گھس جاتا ہے جذب ہو جاتا ہے یہ سے کہتے ہیں ریاکٹیو ڈائز کا تھوڑا سا میں آپ کو ایک ہلکا سا سائنٹیفک ٹیکنکل بتاؤں زیادہ نہیں بتاؤں گا جو ٹیکسٹائل انڈیجنرز نے میری بڑی بجاتے ہیں بیٹھ کے لیکن ہلکا سا بتا دیتا ہوں دیکھو بسیکلی کیا ہوتا ہے کروموفور کروموفور کیا ہوتا ہے جو جیسے کپاس ہے کپاس کا جو مولیکیول ہے مولیکیول بسیکلی گروپ آف ایٹمز کو کہتے ہیں اس وہ جو کلر مینجمنٹ جو چیک کرتا ہے یا کلر مینجمنٹ کا جو ایریا ہوتا ہے ہر فائیور کے اندر ہوتا ہے ہر مولیکیول کے اندر ہوتا ہے وہ اس کا جو ایٹم کا الیکٹران ہے اور ریاکٹیو ڈائز کی جو ایٹم کے الیکٹران ہے وہ دونوں مل جاتے ہیں اسے کہتے ہیں بڑا اچھا ٹرم ہے تیری کوولنڈ بانڈ کوولینڈ بانڈ ہوتا ہے میں نے کبھی یہ سب پڑھا وڑا نہیں ہے بھائی یہ سب تجربے سے آیا ہے کلیر بتا رہا ہوں پکڑھنی ہے نا مجھے کہ کہاں لکھا ہوئے کدھر لکھا ہوئے کوولینڈ بانڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایٹم کا الیکٹرون ہے ریاکٹیو ڈائز کا اور فائبر جو کپاس کے فائبر کا جو ایٹم ایٹم سب نہیں ہے نا اس کا جو الیکٹرون ہے وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں بانڈ کہتے ہیں ملنے کو وڈنگ ہوتی نا بانڈ بانڈ ملنے کو کوولینڈ بانڈ دونوں کے الیکٹرونز مل جاتے ہیں آپس میں آسان زمانے بتاؤں کیا ہوتا ہے کہ یوں سمجھ لو کہ کپاس جو ہے نا کپاس کا جو فائبر ہے نا فائبر کا جو ایٹم ہے وہ ہو گئے ایک اببہ اور جو ہو گئے آپ کے ری integrate کی جو ڈائز ہیں اور ڈائز کا جو ایٹم ہے وہ ہو گئے ایک اببہ یہ دونوں اببہ جو ہیں نا اپنے دونوں بیٹوں کی اور بیٹی کی الیکٹرون ایک بیٹا ہوگا ہے الیکٹرون ایک بیٹی ہوگی ان کی شادیاں کرا دیتے ہیں ان کو ملا دیتے ہیں یہ ریالٹی ہے تو خیر میں نے ایک مزاق میں ایک بات بولی پتہستر ریالٹی یہ دونوں میں مل جاتے ہیں اسی لئے پگمنٹ میں اگر آپ کو یاد ہو تو پگمنٹ میں صرف ایک کوٹنگ ہوتی ہے اسی لئے وہاں پہ کوٹنگ ہوتی ہے اسی لئے وہ بھی ڈیزولو نہیں ہوتے نہ پگمنٹ نہ ڈیزولو ہوتا ہے نہ پینیٹریٹ ہوتا ہے کیونکہ کوٹنگ ہوتی ہے ڈیسپرس پینیٹریٹ تو ہوتا ہے لیکن ڈیزولو نہیں ہوتا کیونکہ اس کا مولیکل کھلتا ہے ڈیسپرس دائز اندر گزتی ہیں اور مولیکل بند ہو جاتا ہے یہ آپ جا کے میرا کورس دیکھ لینا لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر دونوں کے الیکٹرونز مل جاتے ہیں سمپل سی زمان میں دونوں چیز اور کپاس کا فائبر آپ سے ملتا ہے اور رنگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے نیلا پیلا ہرا فلانا 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 تو گائز یہ بہت یہ ریکٹیو ڈائز لیکن یہاں تک ہوم لانڈری واش ہوم گھر لانڈری لانڈری ہوم لانڈری واش میں استعمال ہوتی چالیس پچاس ڈگری سنٹی گریٹ میں گنگنے پانی میں اس کو اگر دھویا جائے تو یہ صحیح رہتی ہیں لیکن اگر اس کو ستر اسی ڈگری نووے ڈگری سو ڈگری میں دھو گے تو کلر نکل جائے گا اسی لئے ہوتلز اور ہسپیٹلز میں یہ نہیں چل سکتی کیوں نہیں چل سکتی وہاں کی بیڈ شیٹ میں تولیے میں کیونکہ وہاں پہ تو گرم پانی میں اوبلتے پانی میں دھوتے ہیں تو وہاں تو سب نکل جائے گا کلر اور اسی طرح ہاں سویمنگ پول کے اندر بھی کلورین دلا ہوتا ہے تو کلورین بھی ریاکٹیو ڈائز کو کٹ دیتا ہے وہاں پہ بھی نہیں چل سکتا ہے البتہ ہوم لانڈری گھر میں جو بیڈ شیٹیں ہوتی ہیں گھر میں جو تولیے ہوتے ہیں وہاں چلتا ہے وہاں پہ تو 30-40 ڈگری ٹیمپریچر پانی میں چلتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بڑے زبردست ڈائز ہوتی ہیں لیکن بڑی سٹرونگ ہوتی ہیں لیکن بہت زیادہ تیز پانی میں یہ بھی بلیڈ کر جاتے ہیں میں نے ای بوکس بنائی ہیں کچھ فیبرک اور بیڈ لینڈ کی یہ آپ کے سامنے آرہی ہوگی اور کس کی بنائی ہے ٹاول اور فیبرک کی بنائی ہے نہیں ٹاول اور باتھروپس کی بنائی ہے یہ بڑی زبردست ای بوکس ہیں اس کے اندر سارے کانسپٹس بتائے گئے ہیں اس میں وارپریفٹس انڈ سپیکس پرپک کاسٹ سائزنگ کاسٹ پلانہ ڈھمہ کا پیس لینڈ اور یہ اور بیڈنگ کے سارے کنزمشن وغیرہ اور اس کے اندر صرف ریٹین ٹیٹوریلز نہیں ہیں بلکہ ہر کے اندر دیکھیں ویڈیوز چل رہی ہیں ویڈیوز میں ہیں ہر چپٹر دس بارہ چپٹرز ہیں سب کے اندر ویڈیوز آن لائن ٹیکسٹائل کورسز کے لیے ہم نے ایک چنل بنایا ہے ٹیکسٹائل یوٹیوب شنل اس کے اندر تمام کورسز موجود ہیں کون سے کاؤٹن کیا ہے یہ ایر جیٹ سپنننگ کیا ہے رنگ سپننگ کیا ہے سولزر لوم ایر جیٹ لوم سب کچھ ہے اور ابھی پریٹیٹمنٹ بھی شروع ہو چکا ہے پریٹیٹمنٹ کے اندر ابھی ہم نے سنجنگ ڈسائزنگ سکاورنگ بسرائزنگ تاکہ آئے ہیں اور آگے جو کورسز آ رہے ہیں وہ ڈائنگ پرنٹنگ پھر اس کے سٹیچنگ ایکسپورٹ آئے گا ڈینم آئے گا آگے اس میں گارمنٹس آئیں گے پیرل آئے گا اس میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں فری آن لائن کورسز ہیں تمام پاکستانیوں کے لئے بنائے گئے ہیں دوسرے ممالک کے لوگ بھی دیکھیں کلی میں دیکھ رہا تھا تو اس وقت 20 ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے تو گائیز میرے ٹیسٹرائل یوٹیوب چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اوپر دیکھیں لنک آ رہا ہے اور واتسائب کے لئے نیچے لنک آ رہا ہے اس کو کلک کریں اور آپ لوگ نہوچ جائیں گے وہاں پہ